جان میں جان ہے تو جہان ہے تو یہ بلکل اسی کی عملی تصویر نظر آتے ہیں ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ امید ہے آپ خیر آفیر سے ہوں گے اور میں بھی فٹ فارٹ ہوں کافی دنوں کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور بہت دنوں بعد آج ویلوگ بنانے جا رہے ہیں کوشش تھی کہ ڈیلی نہ سہی دوسرے دن تیسرے دن ویلوگ ہونا چاہیے لیکن کچھ صورتحال ایسی تھی کہ میں یہ سلسلہ جاری نہیں رکھ سکا نیدہ فاظلی نے بہت خوبصورت بات کہی ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا کچھ ایسی صورتحال کا مجھے بھی سامنا تھا خیر جو ہوا سو ہوا آگے بڑھتے ہیں آج ہم ویلوگ بنانے جا رہے ہیں اور آج ویلوگ بنائیں گے ہم دریائے راوی پر اور چلتے ہوئے راستے میں ایک بستی آئے گی جسے کہتے ہیں کھجیاں تو اس کی بھی ایک جھلک دکھائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ موسیقی موسیقی یہ اونٹ دیکھیں کتنے مزے سے اپنا پیٹ بھرنے میں مگن ہیں اپنے لمبے قد کاٹ سے بھرپور فیدہ اٹھانے کے ہنر سے یہ بالکل آگاہ ہیں اونٹوں کے بہت سے فوائد ہیں یہ سواری کے کام آتے ہیں دودھ اور گوشت بھی مہیا کرتے ہیں تو گائز یہ ہے کھجوروں والی بستی مقامی زبان میں اس بستی کو کھجیاں کھا جاتا ہے یعنی کھجوروں کی مناسبت سے یہاں کافی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کھجوروں کے درخت ہیں ابھی کھجوروں کا موسم نہیں شاید ہم آپ کو کھجوروں کی خوشے بھی دکھلاتے ہیں جانے جانے منترا مانے نہ مانے دل میرا تو ہی تو جانے یہ جانے منترا تو سن لے نہ تو ہے میرا رفیر مانو نہ میرے کبھی بات حبیب اور دن رات یوں ہی دے تو ہم کیا کریں اب جانے دو بات کھا اور تیری یاد تو بگاڑ جاں اب سنا دے پونی داستا ایسے کسے آئی نہ بتائی اور چل پڑی ایسے کسے آئی نہ بتائی اور چل پڑی ایسے کسے آئی نہ بتائی اور چل پڑی شیش کے مکانوں میں تو ایسی ایسے یہاں بینسوں کے علاوہ ہونٹ بھی جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہیں تو گائز آئی ہے چلتے ہیں اب دریائے راوی کی طرف اور راوی کی لہریں اور وہاں کا محول یہ ساری چیزیں ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں تو گائز فائنلی ہم آ چکے ہیں دریائے راوی کے کنارے پر اور یہ ہمارے بیک میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریج ہے جو حال ہی میں بنا اور بلکل ہم اس کے کنارے پر ہیں یہ بیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک اس کی لہریں اور اچھلتی ہوئی لہریں ہیں جو کنارے سے ٹکرا رہی ہیں اور اس کا دیگر مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں کی مصروفیات کیا ہیں یہاں کی لوگوں کی مصروفیات کیا ہیں اور یہاں بریج کے آس پاس کون آباد ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اور کشتیاں بھی نظر آ رہی ہیں ہم آپ کو کشتیاں بھی دکھاتے ہیں اس کشتی میں بیٹھنا فی الحال ممکن نہیں لگ رہا کیونکہ یہ تھوڑا سا کنارے سے دور ہے اور ملاں بھی موجود نہیں اور ان کی چیزیں بھی ہو سکتا ہیں اس کے اندر کہیں خفیہ خانوں میں پڑی ہو یہ موٹر کے ساتھ موٹر بوٹ کہہ سکتے ہیں آپ موٹر لگی ہوئی ہے اور موٹر کے ذریعے یہ چلاتے ہیں اب یہ موٹر کے ذریعے بوٹ چلتی ہے اور یہ صرف ملاہوں کے استعمال میں ہے وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد پھر پل کے اوپر بنے ہوئے اپنی دکان پر شاپ پر جیسے عرفیاں میں ڈھابا کہہ سکتے ہیں وہاں پر بناتے ہیں پکاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں مانے نا مانے دل میرا جانے جانے منترہ مانے نا مانے دل میرا تو ہی تو جانے یہ جانے منترہ تو سن لے نا تو ہے میرا رفی مانو نا میرے کبھی بات حبیب دن رات یوں ہی بے تو ہم کیا کریں اب جانے دو بات کہاں تو دیری یاد جو بگاڑ جاں اب سنا دے پوری داستہ سات سو بیس کلومیٹر پھیلا ہوا یہ دریا ماضی کا عقاس ہے یہ کسی دور میں ہڈپا سیویلائزیشن ہڈپا سیٹی کے بلکل کنارے سے گزرتا ہوا گئے بڑھتا تھا لیکن اب یہ کافی دور ہو گیا ہے یہاں سے ہڈپا سیٹی کی مسافت قریبا کوئی بارہ کلومیٹر ہوگی تو ہم نے یہاں دیکھا کہ کچھ کشتیاں ہیں جن کے ذریعے یہاں مچھلی پکڑی آتی ہے جسے آپ ملا کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جس کشتی میں ہم سوار ہیں مطلب میں اس وقت ہوں تو یہ بھائی صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ صرف مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد بھی ہے جی اپنا نام بتائیں گے محمد منصب اچھا منصب بھائی یہ بتائیں کہ یہ آپ کشتی استعمال کرتے ہیں تو اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے مچھلی لیوی تیار استعمال کرتے ہیں اور سیرو تفریقے لیے مطلب یہاں جو لوگ آتے ہیں سیرو سیاحت والے ان کے لیے بھی استعمال کی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں خود مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں ہاں مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں اور یہ مچھلیاں پکڑ کے پھر آپ ان کا کیا کرتے ہیں مطلب یہاں سیل کرتے ہیں یا کہیں اور چیچا بطنے پر سیل کرتے ہیں وہاں منڈی پر اور منصب بھائی کہتے ہیں کہ یہاں جو انجوائے کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں ہم ان کو یہاں گھوماتے پھر آتے بھی ہیں اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں دریاء کا اور یہ بیک پر یہ کافی دور تک پھیلا ہوا ہے تو یہاں آپ سہر و سیاہت بھی کر سکتے ہیں گھوم پھیر بھی سکتے ہیں مجھے ریڈ شیٹ کا نہیں بتائی اگر ونسا بھائی بتا دیں تو آنے والے سیاہوں کے لیے ویسٹر کے لیے سانی رہے گی یہاں بر ریڈ تیسٹ یا چالیس روپے لیتے ہیں سباری کتنی دیر کیلئے یہ ہوتا ہے یہ دس سگمنٹ تک ہوتا ہے بھئی یہ بہت آسان سا پیکیج ہے بلکل آپ چالیس پچاس روپے دیں اور دس منٹ گھومیں پھیریں اور دریا کی لہرے دیکھیں اور انجوائے کریں اور دعائیں دے ونسا بھائی کو بھی اور ہمیں بھی کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ایک بہترین پوائنٹ ڈھونڈ کے دے دیا اور میں یہ ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ہڑپا سٹی اور کمالیا کے درمیان کا علاقہ ہے مطلب یہ دونوں طرف کوئی بارہ بارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور بریج بنا دیا گیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دوبارہ پھر ایک بار دکھائیں گے اور بریج کے ذریعے لوگوں کا سفر یہاں سے ہوتا ہے بائیک کے ذریعے اور چھوٹی بڑی گاریاں یہاں ہم نے دیکھی ہیں آتی جاتی تو آپ بھی اگر یہاں پر آئیں تو دریا کی سیاد کے لیے سیرو سیاد کے لیے اور یہاں گھومنے پھرنے کے لیے تو منصب بھائی کو ضروری یاد رکھئے گا اور یہ آپ کو یہاں پر سیرو سیاد بھی کروائیں گے گائے زہم گھوم پھر رہے ہیں اور دریا کے بالکل کنارے پہ جا رہے ہیں ایک طرف یہ دریا ہے اور وہ کشتی جہاں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بائی منصب ہیں ان کا نام ہے ان سے گپ شپ کر رہے تھے اور انہوں نے چالیس پچاس مطلب چالیس ہی کہا تھا پچاس تو میں خود کہہ رہا ہوں تو چالیس روپے میں آپ دس منٹ تک گھوم پھر سکتے ہیں انجائے کر سکتے ہیں وہ آپ کو پانی کی گہرائیوں میں لے کے جا سکتا ہے تو گائے زہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے جلیں کہ دریائے راوی کہاں سے نکلتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اس پر ہم مختصر نظر ڈالتے ہیں دریائے راوی کی لمبائی سات سو بیس کلومیٹر ہے دریائے راوی اور دریائے چناب کا جو درمیانی علاقہ ہے اسے دو آبا رچنا کہا جاتا ہے دریائے راوی کا پرانا نام ایرہ وطی ہے اور پاکستانی صبح پنجاب کا دار الحکومت لاہور اسی دریائے راوی کے کنارے آباد ہے کسی دور میں ہڈپا سٹی اسی دریائے راوی کے کنارے آباد تھا اور پھر آہستہ آہستہ دریائے راوی کا رخ شمال مغرب کی جانب ہوتا سلا گیا اور اب ہڈپا اور راوی کیا درمیانی فاصلہ کوئی بارہ کلومیٹر ہے اور دیکھا جائے تو دریائے راوی کا ماخذ چمبہ زیلہ ہماچل پردیش ہے ہمالیا کی گود سے جنم لینے والا راوی ہماچل پردیش سے بھارتی علاقے مادو پرتا کاتا ہے راوی کی اصل پہچان پنجاب ہے چناب سے راوی مرالا لنک کینال سے پانی دیکھ کر راوی کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی راصل 1962 میں صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا جسے سندھ تاس معاہدہ کہا جاتا ہے اور اس معاہدے کے تحت جو پنجاب کے تین دریائے تھے وہ انڈیا کے لیے مختص کر دیا گیا مطلب جو پانی کا کنٹرول تھا وہ انڈیا کو دے دیا گیا اس میں ساتلوج بھیاس اور دریائے راوی تھا یہی دریائے راوی اور دو دریائے تھے جن پر کنٹرول پنجاب کا رہا پاکستان کا رہا اس میں ایک دریائے جہلم تھا اور ایک چناب عام دنوں میں دریائے راوی میں پانی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو گائز ابھی ہم گرتے گرتے بچیں اور ہمیں ایک چار پائی نظر آگی ہے وہ شہد یہاں رہنے والے استعمال کرتے ہوں گے اور ہم بھی چلتے ہیں وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی ہم جا رہے ہیں اس چار پائی پر اور دیکھتے ہیں یہ کیسے انہوں نے ٹکائی ہوئی ہے پل کے نیچے اور یہ دیکھیں تو ایک طرف دریائے کی لہریں اور بہتا ہوا پانی اور یہ پل کے نیچے انہوں نے چار پائی رکھی ہے ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی ہے مطلب دن کو اگر تیز دھوپ ہو تو بندہ بیٹھ سکتے ہیں اور رات کو بارش بغیرہ ہو جائے تو اس سے بھی بچا جا سکتے ہیں سامنے اس وقت بیٹھے ہیں دریائے راوی کا جو بریج ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے اور یہ دیکھیں تو ایک طرف یہ دور تک پھیلا ہوا دریائے اور ہمیں مل گیا یہ چار پائی تو ہم نے سوچا چلیں کچھ لمحات یہاں پر سستا لیں اور آپ سے بھی شیئر کر لیں کہ یہاں چار پائی بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ یہاں رہنے والے ہی ظاہر ہے اس پہ آرام کرتے ہوں گے ریسٹ کرتے ہوں گے دن کو بھی رات کو بھی اور یہ اوپر سایا ہے دھوپ میں ہو تو سایا رات کو ایک شیلٹر کے طور پر کام دیتا ہے تاکہ بارش ہوگا رہا ہو تب بھی اسے بارش سے بچا جا سکتا ہے تو گائز ہم یہاں ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے سستانے کے لیے تو کچھ عرام ہم نے یہاں کر لیا ہے اب چلتے ہیں کہیں اور کچھ اور مناظر بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں تو گائز ہم وہاں سے اٹھائے چار پائی سے اور اب یہ ایک ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے یہاں سے اوپر پل پیچرنے کے لیے تو اب ہم یہاں سے دھیان کے ساتھ اوپر چڑھتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ہڈ اپا اور کمالیا کے درمیان میں یہاں سے ہڈ اپا سٹی جو اولڈ سیویلائزیشن ہے جیسے پرانی تازیب کہا جاتا ہے یہاں سے بارہ کلومیٹر اور یہاں سے کمالیا بھی قریبا بارہ کلومیٹر دور ہے اور یہ اب پل بنا دیا گیا ہے پہلے یہاں پل نہیں تھا یہاں کشتیاں ہوتی تھیں اب کشتیاں اگر آپ دیکھیں تو یہ پل کے نیچے اور اسی طرح دیگر اور بھی یہاں پر ہیں موجود لیکن یہ عام مسافروں کے لیے یا دھریا کراس کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں یہ ملاہوں کی کشتیاں ہیں جو مچھلی پکڑنے کے لیے کام آتی ہیں موسیقی موسیقی مزیقی بات یہ ہے کہ بلکل دریا کے کنارے پر آواد ہیں یہ لوگ اور پانی کی پرواہ کیے بغیر یہاں رہائش پذیر ہیں جب پانی آتا ہے تو ہم نے پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ یہ سارے جو سارا علاقہ ہے خصوصاً یہ فصلے مغیرہ یہ ساری زیرے آب آگئی تھی یہاں پانی کھڑا تھا لیکن یہ کماد کے فصل ہے تو پانی جلدی پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں پہنچا لیکن دوسری فصلیں یہاں تباہ ہو گئی تھیں پانی کی پرواہ کیے بغیر لوگ یہاں آباد ہیں اور گھر بھی بنے ہوئے ہیں فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں اور یہاں انہوں نے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں اور جب پانی آتا ہے تو ظاہر پھر کہیں دائم پہیں چلے جاتے ہوں گے اور گھروں کو بھی نقصان پہنچتا ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ عظم جوان ہو تو یہ پانی وغیرہ کچھ نہیں جاتا تو ہم کیا کریں اب جانے دو بات کھا تو تیری یادی تو بکار جا اب سنا دے پونی داستا ایسے کیسے آئی نہ بتائی اور چل پڑی ایسے کیسے آئی نہ بتائی اور چل پڑی ایسے کیسے آئی نہ بتائی اور چل پڑی یہاں پر پانی کی لہریں تو ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی زور شور سے چل رہا ہے ملہ بھی پھر رہے ہیں جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یہاں پر ہم نے ان کی کشتیاں پہلے دیکھی تھی اور ابھی یہ درمیان میں خوشک ہو گیا ہے پہلے جب ہم آئے تھے تو یہاں پر پانی تھا اور کافی دور تک پھیلا ہوا تھا تو گائز یہاں پر میں ایک اور مزے کی بات بتا دوں یہ پل تو آپ دیکھی رہے ہیں اس کے ساتھ وہ دیکھیں تو ایک پلر سا بنا ہوا ہے تو یہاں جو کاریگر اور انجینئر آئے تھے جنہوں نے اس کا جائزہ لیا تھا تو یہ پل وہاں سے بننے لگا تھا اس کی سپورٹ کے لیے انہوں نے وہ پلر سا کھڑا کیا تھا لیکن بعد میں شاید پھر انجینئرز کی رائے تبدیل ہو گی تو انہوں نے یہاں سے پھر پل کو ادھر کر دیا تو بہرحال اس کی یادگار یہ ایک موجود ہے پلر سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سبزہ اگا ہوا ہے وہ کافی دور تک اور یہاں گھوم پر سکتا ہے بندہ انجوائے کر سکتا ہے یہاں کہیں بیٹھ کے کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے اور کچھ دیر کے لیے سستایا بھی جا سکتا ہے بیٹھا جا سکتا ہے لیکن اگر کشتی مہیا ہو تو اس کے ذریعے بندہ آ سکتا ہے ویاسے گزر کے جانا کافی مشکل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پٹیزی یہ پلاسٹک کی ربڑ کی ایک تیہ ہے جو اس کے اوپر لگائی گئی ہے اس کے نیچے سریع تھا اور شاید انہوں نے یہ جمپنگ وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے تاکہ یہ زیادہ اچل کود نہ کرے تو اس کے لیے یہ بنایا گیا تھا اور پھر یہ پتر شاید انہی دنوں میں رہا ہوگا لیکن پھر اب جو پھر ادھر ہی پڑا رہ گیا اور یہ درمیان میں پتا نہیں کیوں انہوں نے تھوڑا سا رستہ چھوڑ دیا ہے بلاخرہ میں یہ چھوٹی گاڑی بھی نظر آگئی اور اس کے آگے ایک اور گاڑی آ رہی ہے جسے گدہ گاڑی shouting اور اس کے پیچھے پھر بہینسوں کا ایک ریوڑ آ رہا ہے اور بہینسے تو یہاں چلتی رہتی ہیں مطلب یہ امیر لوگ ہیں یہاں پہ بہینسے ہیں ان کے پاس چھوٹی گاڑی اور اس کے آگے گدہ گاڑی اور اس کے پیچھے بہینسے ہیں اور ہم بھل کے اوپر ہیں اور ادھر بھی یہاں پر یہ کچھ موویشی آ رہے ہیں مل موویشی مطلب یہاں حل چل رہتی ہے یہاں پہ حل چل ہوتی ہے رونگ رہتی ہے ہر وقت اور بھائی اللہ دیتا سے پوچھتے ہیں کہ آج کا یہ وزٹ کیسا رہا یہاں آکرونہ کیا انجوائی کیا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اچھا پانی پانی بہت ہے بینسے بھی ہیں یہاں ملا بھی ہیں مچھلیاں پکڑنے والے اور لہریں اچھی آ رہی ہیں بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے جی مطلب انجوائی خوب کا ایک لیا ہاں جی خوب ہیں کافی کافی لے رہے ہیں وہاں بھی بہت تیز چل رہی ہے اور یہاں سے لوگوں کا ناچانہ بھی ہے لوگ بائک کے ذریعے سفر کر رہے ہیں ایک کا دکا دیسری جھوٹی گاڑیاں بھی ہمیں نظر آتے ہیں جب پل نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ ان بینسوں کا گزرنا یہاں سے کافی مشکل ہوتا ہوگا لیکن اب لوگ یہاں سے بینسوں کو پل کے ذریعے دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں ان کے چرانے کے لیے چارہ کھلانے کے لیے تو پل میرا خیال ہے کافی چیزوں کے لیے کام کر رہا ہے یہاں یہ میرے اکم میں جھاڑیاں ہیں کیکر کا درخت ہے اور اس کے پیچھے وہی درائے راوی اور راوی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بستیاں کھار آباد ہیں اور لوگوں کی فصلیں بھی یہاں پر اور ان کے جانور مال مویشی بھی یہاں پر ہیں اور ان کے فیملیز بھی یہاں پر ہیں اور زندگی ہے کہ رواں دواں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ زندگی تیری عطا تیس و تیرے نام کی ہے ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا حصان جانا تو یہ لوگ زندگی کو ایک احصانِ الٰہی سمجھتے ہوئے تگو دو میں لگے رہتے ہیں اور جب تک وہ کہتے ہیں جان میں جان ہے تو جہان ہے تو یہ بلکل اسی کی عملی تصویر نظر آتے ہیں تو ہم کیا کریں اب جانے دو باتیں کھاں اور تیری یاد تو بگاڑ جاں اب سناتے پونی داستاں ایسے اور ایک بھائی یہاں پر مچھلی پکڑ رہے ہیں ٹیوب کے ذریعے یہاں پر مچھلی ٹیوب کے ذریعے مطلب خود وہ ٹیوب پہ سوا رہے ہیں اور آگے انہوں نے جال پھینکا ہوا ہے کافی دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جال اور یہ جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور پھر یہ سیل بھی کرتے ہیں اور یہاں موسیقی جانے جانے منترہ مانے نہ مانے دل میرا تو ہی تو جانے جانے منترہ تو سن لینا تو گائز آج ہم نے کھجیاں بھی دیکھ لی اور دریعے راوی کی سیر بھی کر لی اور اب آگئے ہیں واپس آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہیں پہ ختم ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی سبسکرائب کر دینا اپنا اور اپنوں کا خیار رکھنا اور اپنی دعاوں میں اپنے اس بھائی کو یاد رکھنا تینکیو سو مچ فار واشنگ میلتے ہیں گلے ویلوگ میں ٹیک کیر گوڈ بائی 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 ایسے کسے آئی نہ بتائی اور چل پرے ایسے کسے آئی نہ بتائی اور چل پرے شیشی کے مکانوں میں تو ایسی جو زندگی ہے موسیقی موسیقی